دستور آج کل جو دودھ ہمارے شہر میں ملتا ہے وہ پینے سے زیادہ نہانے کے کام کا ہوتا ہے لیکن پوتوں پھلوں کہتے ہوئے احتیاطاً چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی فیملی پلاننگ والا نہ سن رہا ہے علاوہ آزین آج کل بڑی بوڑیاں اخبار بھی پڑتی ہیں ریڈیو سنتی ہیں سیاسی سماجی شعور سے بہرامند ہیں لہٰذا سنا ہے کہ اب اس قسم کی دعائیں مروج ہو رہی ہیں کہ بیٹی اللہ تیری فیملی پلاننگ کرے تیرے خاندان کو چھوٹا رکھے اس زمین میں ہماری ایک عزیز کا بیان ہے کہ ایک عفیفہ نے ان کو یہ دعا دی کہ بیٹی اللہ تجھے خانسامہ دے خانسامہ کی بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی لیکن ان سے پوچھئے جن کے یہاں خانسامہ نہیں جس تن لاغے سو تن جاگے ایک صاحب کا قصہ ہے کہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے ایک موٹر کار دل با ایک متدین بزرگ نے جو پاس بیٹھے تھے منغز ہو کر پوچھا یہ کیا دعا ہے ان صاحب نے عدب سے پوچھا نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں بزرگ محصول نے کچھ فخر اور کچھ انکسار سے کہا میں تو باری تعالیٰ سے کہتا ہوں باری تعالیٰ مجھے ایمان دے ان صاحب نے کہا آپ اپنی جگہ ٹھیک دعا مانتے ہیں انسان کو وہی چیز مانگی چاہیے جو اس کے پاس نہ ہو اس ملک میں ہماری بات کوئی نہیں سنتا کسی سمجھدار آدمی کی بات نہیں سنتا ورنہ ہمیں ایک زمانے سے لکھ رہے ہیں کہ مردوں کے نصاب میں خانہ داری کا علم ضرور ہونا چاہیے کوئی آدمی فلسفہ کا ایمہ ہو جائے لیکن اسے آٹا گھوننا نہ آتا تو کیا فائدہ ہے سکولوں میں بچوں کو روٹی پکانا سالن پکانا کپڑے دھونا بچوں کی ناک پونچنا پوتر باننا اور جھاڑو دینا سکھانا چاہیے اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے تو پڑھ لکھ کر ڈگری لے لی اور نوکر ہو گئے تو لڑکیوں کے والدین ان کے گھروں کا چکر کٹنا شروع کر دیں گے اب جو لڑکیاں خود نوکری کرنے لگی ہیں اور حقوق نصبہ کا کمہ قہو ادراک انہیں ہو گیا ہے تو جب لڑکی کی ماں لڑکا دیکھنے آیا کرے گی تو لڑکے کے والدین یہ احتمام کیا کریں گے کہ اسے باورچی خانوں میں بھیج دیں کیا دیکھتے ہیں کہ حیاء کی سرخی چہرے پر لیے شلجم گوشت پکا رہا ہے آٹا گوند کے ایک طرف رکھ چھوڑا ہے لڑکے کی والدہ بہانے بہانے سے یا اپنی ہونے والی یا نہ ہونے والی سمدھن کو بتائے گی یہ ساری چادریں اور تقیہ کے غلاب برخوردار محمد رمضان ہی نے کار رکھی ہیں اپنے کالج میں سلائی کڑھائی میں ہمیشہ اول آتا رہا ہے کھانا پکانے کی تربیت بھی ہم نے اچھی دلائی ہے چھے مہینے تک دل کشاہ ہوتل میں خان ساما رہا ہے بلکہ بیاشادیوں میں دیگیں پکانے بھی جاتا رہا ہے ادھر سمدھن اپنی بیٹی کے گنگائیں گی کہ بہت خلیق اور ہنس مک ہیں ریڈیو پر شوقیہ گاتی ہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی ہیں اس لیے سہیجیوں کو لے کر اکثر باغوں وغیرہ کی سہیر کرتی رہتی ہیں فلموں کے متعلق اتنی معلومات ہیں کہ سبھی ہیرو ہیروین کے شرح نصب ان سے پوچھ لو کسی فلم کا خلاصہ دریافت کر لو اس پر فاضلانہ تنقید کروالو تصویریں بھی بناتی ہیں آرٹ کانسل کے ان کی نمائش میں پہلا انام انہی کو ملا کیونکہ مہمان خصوصی نے حاضرین کی لیاقت کا انرازہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا بتاؤ تو فوزیہ بی بی نے کیا بنایا ہے کسی نے گھوڑا بتایا کسی نے درخت کسی نے آٹھا پیسنے کی چکی صحیح کوئی نہ بتا سکا حالانکہ انہوں نے توتہ بنایا تھا آج کل تو آداب و تسلیم کا خلاصہ نکل کر ہوا ہو گیا ہے لوگ آپ سے تم تم سے تم ہی نہیں ابے طبع پر اترائیں شادی بیعہ کے رقوں میں البتہ ابھی تک پرانی شان قائم ہے شادی کے رقوں میں بیٹی ابھی تک نور چشمی ہے اگر دختر ہے تو نیک اختر ضرور ہے فرزند ہے تو دل بندی کے رشتے میں بنا ہے باپ احکر اور چشم براہ ہے آج کل کے نئے پڑھے لکھے تو احکر کو بھی نام سمجھتے ہیں اور نیک اختر جو ویسے تو دختر کا تابع یا غیر محمل ہے صاف کسی لڑکی کا نام معلوم ہوتا ہے اردو میں ابھی اس قسم کے سیدھے ساتھے رقوں کا رواج نہیں ہوا کہ صاحب فلان تاریخ فلان وقت میری بیٹی کی شادی ہے آئیے توفہ دیجئے اور خالی ہاتھ لٹکاتے ہوئے مت آئیے ہم نے تمبو شامیانے کا انتظام کیا ہے دیگیں پکی ہیں گوش روٹی کھا کر جائیے کیونکہ آپ نے ہمیں بھی کھلائی تھی وغیرہ پنجاب والے ہمیشہ دوسروں سے نسبتاً کم سرگشتہ سرگشتہ ہمارے رسوم مقیود رہے ہیں ایک پرچے نے کسی صاحب کی شادی کا کارڈ کا مضمون نقل کیا ہے جو راوی اور چناب وہی نہیں بلکہ بیاس کے پانی میں بھی دھلا معلوم ہوتا ہے نقل مطابق اصل سچے سجنو تے مطرو شالت تسی رب دیاں رحمت نہ تل لے پھلو تے پھلو ساڑے لادلے پتر احمد سہند دا ویار لادلی تی کنیز فاطمہ دے نال انی مارش نو ہونا ہے تسی بھی خوشیاں ویچ رل کے تے دعوان ویچ دی سانج پا کے ساڑا مان تے پت وداو اس کے بعد ویلے دی ونڈ یعنی ٹائم ٹیبل کے تنے سیرے دیاں لڑیاں سجان دا ویلہ چھے وجے جنج دے ٹرن دا ویلہ اٹھ وجے لادلے ولو ان پانی اس آخری جملے کا مطلب ہے دولہ کی طرف مطلب ولی مان تھوڑی بہت پنجابی تو ہم نے ہماری مادری زبان ہونی کی وجہ سے ہمیں بھی آتی ہے لیکن گیانیوں والی نہیں اور ویلے دی ونڈ تو ہم نے آج ہی سنا اسے ایجاد بندہ کہتے ہیں مان تے پت مان تے پت نہیں وغیرہ پڑھ کر تو مذکورہ پرچے شکریہ